بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترین انتخاب ہیں جبکہ مسلم لیگ نور کی پارلیمانی کمیٹی نے شباز شریف صاحب کی بطور وزرعظم نام زدگی کی توصیق بھی کرتی ہے الیکشن کمیشن نے سنیتیات کانسل کو مخصوص نشستوں کے معاملے پر جو فیصلہ ہے اسے بحفوظ کر لیا اس کے علاوہ پر دیگر معصوات پر آج ہم گفتگو کریں گے سٹوڈیو میں مارسات موجود ہیں ڈاکٹر شاید بسود اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میں مسلم لیگ نون کی سیٹس ہیں ایک سو آٹھ پیپلز پارٹی ان کی اتحادی جماعت ہے اس کی سیٹس ہو گئیں سکسٹی ایٹ ونزیرو ایٹ اور سکسٹی ایٹ کو ملا لیں تو یہ بنتے ہیں ایک سو اچھے اتر ون سیونٹی سیکس یعنی ان کو سادہ اکثریت مل گئی پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت سے چند سیٹیں زیادہ ہو گئیں اب انہیں ایم کی ضرورت نہیں ایم کیوں کے لوگوں کی ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے جو ایم کیوں کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں کہہ رہے ابھی پھیڑ جائیں ابھی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی بس بارٹی آگئی اب مسلم لیگ نون کے ساتھ جی ڈاکٹر صاحب اچھے یہ وہی بات ہے جو میری ابھی ایم کیوں کے لیڈیشپ سے بھی بات ہوئی ان کے چند رہنماؤں سے بھی بات ہوئی اور مسلم لیگ نون کے بھی بات ہوئی پولٹیکل ٹرمائل جو ہے نا یہ ہے بھی موجود ہے اس کو یہ کیسے یہ گرد کیسے بیٹھے گی آنے والے دنوں میں اس کا بیٹھنا بہت ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ایم کیوں کے جب میری لیڈیشپ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے بینچز پہ ہی بیٹھیں گے اور ظاہر ہے کہ جو شروع میں کاوینہ تشکیل پا رہی ہے شہباز شیف صاحب کی اس میں ایم کیوں نہیں ہے پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے ایم کیوں بھی نہیں ہے اور اس میں جو مسلم لیگ نون کے جو رہنماؤں ایک رہنماؤں جو کے مذاکرات کا حصہ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی وزارتوں کے اوپر معاملات نہیں طے ہوئے کہ انہوں نے وہ ایم کیوں کے تو ہم ابھی فی الحال ہم نے ان سے بات کی ہے لیکن یہ ہے کہ فی الحال وہ اگر ہمارے بینچز بیٹھتے ہیں آکے تو ٹھیک ہے لیکن آہ شرائط بہرحال ان کو ہماری مان نہیں پڑیں گی یعنی ایم کیوں کو تو اب اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں اور یہ خاص طور پر یہ جو آہ آڈیو ہے اس کو انہوں نے ان کیا مصطفیٰ کمال صاحب نے تو یعنی آہ یہ دھاندی کے حوالے سے اور جو بھی کچھ ہوا ہے ان الیکشنز میں وہ معاملات الجے ہوئے ہیں بہت الجے ہوئے ہیں یعنی وہ اس قدر علچے ہوئے ہیں کہ ان کا کوئی آہ میرا نہیں خیال کہ وہ جلد یہ معاملات سنبھلنے والی ہیں کہ یہ الیکشنز میں کیا ہوا تھا ایک بات تو یہ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آہ ایہا صادق صاحب اچھی چوائس ہیں بہت چوائس ہیں کیونکہ وہ بھی ایوان کو آہ بہت آہ طریقے سے بہت دھیمے انداز میں چلانے والی شخصیت ہیں اس سے پہلے بھی جب دوزار چودہ میں جب آہ دھرنا آئیت اور معاملات یہاں پہ کافی آہ خراب ہوئے تھے تو اس کو ایوان کو بہت زیادہ اور وہ ایوان کی جو تقاریر تھیں خاص طور پر ایک طرف سے جب آہ چودہ نصار کی تقریر چل رہی تھی اس طرف آہ خرشی شاہ صاحب بات کر رہے تھے قومی اسیملی کے اندر تو اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آہ جو آہ ایاز صادق صاحب کا رول تھا وہ بہت اس میں معاملات کو آہ طریقے سے انہوں نے صدیفے بھی قبول نہیں کیے تھے اور مطلب انہوں نے اس کو بہت اچھا ہنڈل کیا تھا تمام معاملات کو اور آہ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اچھی جو ہے خان صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں مسلمی نون میں ہیں خان صاحب کے ذاتی دوست ہیں اچھے سن میں ان کے ساتھ رہیں پڑھیں تو یہ ایک اچھا ہے کہ یہ بریج کا رول پلے کریں اگر آہ سیاسی تلخی کو کم کرنے کے لیے دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی عجب جو بات ہے کہ فیصلہ محفوظ ہے اب تک اب پروگرام لائیو جا رہا ہے اس وقت تک وہ خصوصی نشستوں کا فیصلہ ہی محفوظ ہے اور کل اجلاس ہو رہا ہے اور صدر کی رضا مندی نہیں ہے اور وہ اب اجلاس تو ہوگا لیکن شور شرابہ اور اس میں جو ہے وہ آہ شاید حالف اٹھائیں گے تحریک انصاف کے لوگ پھر باہر آ جائیں گے لیکن بہرحال ایک اور ہنگامہ پر رہے گا اور اسی دوران وہ جائیں گے میرا خیالت ہے عدالتوں کا رخ کریں گے اور فیصلہ گرامی گیا ان کے خلاف تو بھی وہ عدالتوں میں جائیں گے تو یہ پولیٹیکل ٹرمائل جو ہے یہ کم اس کو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ استقام آئے اور معیشت آگے بڑے اور ملک آگے چلے دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو خط آج آج لگ دیا اور یہ خط جو ہے یہ ایک تو اس کی کافی تو ہمارے پاس آگئی ہے لیکن یہ ہے کہ رویٹرز نے بھی کچھ دیر پہلے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ جو سکسٹین سلائیڈ ہے کہ خان صاحب کی پارٹی نے آئی ایم ایف کو لکھا ہے کہ تیس سیٹوں پر غالباً دوبارہ اگلے کچھ عرصے کے اندر جو ہے وہ اس کو عورت کرائے جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات کو تیہ کیا جائے اور پاکستان کو جو بھی قرض دینا ہے جو بھی معاملات ہیں لیکن اس میں جمہوریت کو اچھا یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی بات ہے جس میں حکومت کر رہی ہے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس سے پہرے ایک کیریلوگر بل بھی آیا تھا دوزار دس گیارہ میں اس میں بھی جو ہماری جمہوری حکومت تھیں ان کی طرف سے ایک کنڈیشن رکھی گئی تھی کہ پاکستان کو امداد کیریلوگر بل کے ساتھ وابستہ کی گئی تھی تو یہ اب مطلب ایسا ہونا تو نہیں چاہیے کہ لیکن ہوتا ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے اب اس کے اوپر حکومت کیلہ ہے حکمت عملی کیا ہوگی اور ابھی میں خود دیر پہلے بیرشو گوھر کو اور مضم الیسلن صاحب کو سن رہا تھا ان کا اپنے نقطہ نظر ہے کیا اس کے اوپر لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ افہام و تفہیم سے معاملات اگر ہم خود آپس میں حل کریں تو یہ بہتر ہے اس کو اگر باہر لکھے جائیں گے تو یعنی یہ خود یہاں پر بھی معاملات حل ہو سکتے ہیں اس کو باہر لکھے جائیں گے تو پھر وہ اس کی کیا اثرات ہوں گی کیا آئی ایم ایف اس پہ کیا ایکٹ کس طرح ایکٹ کرے گی کیا وہ لیکن باہر کے ادارے تو تیار بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ ایسا کوئی موقع ملے اور وہ آئیں بابندیوں کے ساتھ یا سختیوں کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ خود بیٹھ کے یہاں اندر بیٹھ کے بات ہوتی لیکن چونکہ اندر بات نہیں ہو رہی تو خان صاحب نے وہ آئی ایم ایف کو خد چلا گیا اور یہ رائٹرز نے اس کو کوٹ بھی کر دیا تو یہ ابھی ایک عدم استقام ابھی ہے کہ یہ اسیمبلی دیکھیں نا یہ اچھا میں اس وقت بھی حرام نہیں فیصلہ محفوظ ہے ابھی تک رات ہو گئی رات شام ڈھل رہی ہے تو وہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا محفوظ ہے نسیتوں کے حوالے سے وہ میرا خیال ہے کہ تحریکن صاحب کے اگنسٹی آئے گا جو ریمارک صاحب نے سنے وہاں پہ لیکن وہ اگر آتا ہے تو پھر وہ جائیں گے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے اس دوران جو ہے وہ ایک آہ اسیمبلی میں ظاہر ہے کہ حکومت سازی ہوگی لیکن ایک سوالی ہے نشان کے صدر نے سائن نہیں کیا تھا یہ وہ ثابت جو چلتا رہے گا معامل اچھا آہ میں یہ سب کہہ اس لیے یہ بات آہ تھوڑی سی آہ تکلیتیں زیادہ ہوتی ہے کہ جو ایشوز ہیں وہ ملک کے الگ ہیں وہ ہے معیشت وہ ہے سیکیورٹی وہ ہے خارجہ پالیسی بتا بتا کے لگ اور سب چیزیں دوسرے کے لگے وابستہ ہیں سیاسی استقام ہوگا تماشی استقام آئے گا لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ سیاسی استقام لانا اب کس کا کام ہے وہ اور رمضان آہ ہمارے بہت قریب ہیں اللہ تعالی سب کو رمضان جو ہے وہ آہ پہنچنے کی اور گزارنے کی اور عبادت قبول کرنے کی اللہ تعالی سب کو توفیق اطاف فرمائے لیکن اس سے پہلے جو سیاسی آہ تیمپریچر ہے وہ بہت بڑے گا لگتا ہے آنے والے دنوں میں اور شاید ہی ہو سکتا ہے رمضان کے دوران بھی جاری رہے کیونکہ آہ بلز آنے ابھی بجلی کے بل اور جو بلز آئیں گے اور جو اگلے مہینے کے شروع ہوں گے تو وہ بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ مہنگائی اپنی جگہ پہ بڑے گی آچھا آہ یہ چلتے رہیں گے معاملات حکومت سازی ہوتی ہے دالتوں میں کیا ہوتا کیا ہوتا لیکن میں یہ روز بات کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت دنیا ایک وقت اس وقت ایک تاریخی آہ فیصلے ہو رہے ہیں دنیا میں اور وہ تاریخی فیصلے جو ہیں وہ اس دوران پاکستان کو ایک بہت آہ اسٹرونگ آہ متحد ہو کے سامنے آنے کی ضرورت ہے تھا کہ جو آپ کی فورن پالیسی ہے خاص طور پر اس کے اوپر بھی ہم اکھٹے نظر آئیں مختلف حوالوں سے اور وہ اسی وقت نظر آئیں گے خٹے جب ہم بہت زیادہ محتاج نہیں ہوں گے معاشی طور پر دوسرے ملکوں کے اچھا اب اس میں ایک ہے ایک بڑی حیران کن قسم کی ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے اور وہ جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ ایک ایک فیملی ہے جو کہ جس جس کو فن کیلسٹین فیملی ہے اور یہ بیس فی صدی کے شروع میں جب پہلی جنگ عظیم کے بعد سے یہ فیملی اس کریپ کے کام میں یہ جو اس کریپ ہوتا ہے جو اس کے کام میں یہ انوالو ہوئی اس کے بعد انہوں نے ان کا تعلق جو ہے اس وقت چونکہ اسرائیل نہیں تھا تو یہ یہودی فیملی تھی تو یہ امریکہ میں تھے انہوں نے امریکہ میں سٹارٹ کیا کام یہاں پہ چونکہ اسرائیل نہیں تھا تو یہاں پہ ان کی برانچے نہیں لیکن یہ ایک یہودی فیملی جو تھی یہ پرانی فیملی ایک بزنس کے انظر ہی انوالو اسرائیل بنا تھا پھر انہوں نے یہاں پر بھی اپنے آفیسز کھولے بلکہ اپنا ایک طرح سمجھ لیں کہ ان کا جو ہیڈ آفیس ہے وہ یہاں پر آ گیا اور وہ فنکسٹین فنکسٹین میٹلز کے نام سے اگر ہم ان کی ویب سائٹ پر بھی جائیں تو فنکسٹین میٹلز ایک ہمیں وہاں پہ بڑی ایک کمپنی نظر آتی ہے جو کہ ایلان ٹیوبر انڈسٹریل ایریا ہے یہ ایفولا کے علاقے میں اور یہ بہر تبریہ سے کچھ فاصلے پر یہ موجود ہیں اچھا یہ جو کمپنی ہے یہ برانز اور کوپر کی پوری منوپلی ان کے پاس ہے اسرائیل میں یعنی اسرائیل کی جو یہ جو میٹلز ہیں یہ میٹلز کا کام اور چوتھی پانچویں نسل ہیں ان کی جو اس کام کو کر رہی ہے اور یہ جو ہیں یہ پھر اس کے بعد چونکہ میٹلز میں یہ انوالف ہیں تو میٹلز کا کام آج کی دنیا میں بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے اور خاص طور پر جب سے یہ آپ کے الیکٹیو بیٹریز اور یہ سارا آپ کے جو بھی جو بھی فیفت انڈسٹریل ریولیشن کی نتیجے میں میٹلز کی امپورٹنس بہت بڑھ گئی ہے تو انیوے تو یہ لیکن ان کا جو زیادہ کام ہے وہ برانز اور کوپر اور باقی دھاتوں کے حوالے سے اور یہ پھر جو ہے یہ اسرائیل کی جو ڈیفینس فورسز ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ ان کے بھی ساتھ معاملات ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی یہاں پہ جو اصلاح بن رہا ہے یہاں پہ جو اسرائیل کے ساتھ یا امریکہ بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو امریکن کمپنیز اسرائیلی کمپنیز کے ساتھ مل کے بنا رہی ہیں اسرائیل کئی کئی ملک ایک مطلب پارٹنشپ ہوتی ہے کہ اس ملک کی ڈیفینس کمپنی دوسرے ملک کی ڈیفینس کمپنی کے ساتھ مل کے کاروبار کرتی ہے یا کوئی ویپنز تیار کرتی ہے یہ کوئی انیویجول بات نہیں ہے لیکن جو انیویجول بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کمپنی ہے یہ ایک ویپنز سسٹم تیار کر رہی ہے امریکہ کے ساتھ مل کے اور وہ ہے اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم آئرن ڈوم یعنی جو ان کا ڈیفینس سسٹم ہے سب سے بڑا اچھا پہلے یہ جو آئرن ڈوم ہے نا اس کو وہ اس کا نام وہ ایک زمانے میں وہ یہ دوہزار سات آٹھ کی جب جنگ ہوئی عزباللہ کے ساتھ اس کے بعد وہ وہ انٹی قسام نام رکھنے والے تھے قسام بری اس کے لیکن پھر ان نے کہا نہیں وہ تو بلکل ہی سپیسیفک ہو جائے گا تمہیں ایسا ہے کہ ہم اس کو آئرن ڈوم کے نام سے تو آئرن ڈوم کو یہ دیکھیں تو یہ جو ہے یہ آئی اسرائیلی ڈیفینس کمپنی رافیل ایڈوانس ڈیفینس سسٹمز کو وہ اس کو تیار کرتا ہے اس پورے کو اور اس کو امریکہ بھی اس کی فنڈنگ کرتا ہے اور اگر ہم کچھ عرصے پہلے کا بی بی سی یہاں پہ کوٹ کر سکتے ہیں تو بی بی سی نے باقید آئی ہے اس کی فگرز کوٹ کی تھی اپنی خبر میں اور اس میں یہ تھا کہ ٹو پوائنٹ آہ ون یا اس کے آس پاس جو ہے بلین انہوں نے سو دیئے تھے دوزار گیارہ بارہ میں جب ہی سٹارٹ ہوا پورا پروجیکٹ اور پھر اس کے بعد انہوں نے سال پہلے بھی دوبارہ ایک بلین تو مطلب یہ جو آئرن ڈوم جو بن رہے ہیں اسرائیل میں یہ امریکہ بھی اس کو آہ اس میں ساتھ سپورٹ کرتا ہے تھری پوائنٹ ایٹ بلین دیئے تھے میں اس کو کریکٹ کرلوں تھری پوائنٹ ایٹ بلین دیئے تھے دوزار بیچ میں اور ڈیفینس سسٹم کے لیے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوزار گیارہ سے یہ بی بی سی کی ریپورٹ ہے وہی کہہ رہی ہے کہ دوزار گیارہ سے امریکہ نے ون پوائنٹ سکس بلین جو ہیں وہ پہلے ہی آئرن ڈوم ڈیفینس سسٹم کو دیئے ہیں اچھا یہ جو ڈیفینس سسٹم ہے یہ بڑا آہ آہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ ان کا کوئی فلیکشپ اگر آہ ان کا کوئی ڈیفینس آہ آہ سسٹم ہے تو وہ آئرن ڈوم ہی ہے اور آئرن ڈوم جو ہے وہ آہ آنے والی جو راکٹ ہیں ان کو انٹرسیپٹ کرتا ہے تباہ کر دیتا ہے ہوا میں اور اس میں ایک ریڈار سسٹم ہے ٹھیک ہے جیسے ہم اومد ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک کنٹرل سینٹر ہے پھر راکٹ اگر آہ آہ تریٹ کرے تو پھر یہاں سے آہ راکٹ بھی فائر ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ دیکھ رہے ہیں اب اوپر ایک راکٹ ادھر سے آنے والا اس راکٹ سے ٹکرایا یعنی یہ بھی لانچر جو فور ہے یہ بھی لانچر ہے ٹھیک ہے اور ادھر سے اینمی کا راکٹ آ رہا ہے ادھر سے انہوں نے ریڈار نے ڈیٹیکٹ کیا جو سیکنڈ ہے ٹو اور پھر کنٹرول سسٹم نے اسٹیمیٹ کیا کہ اس کا امپیکٹ پوائنٹ کیا ہوگا اور اس کے مطابق یہاں سے لانچر نے ایک اپنا میزائل لانچ کر دیا اور یہ ہوا میں ہی ٹارگٹ کو پہ گرنے سے پہلے وہ انٹرسپشن ہو گئی اور وہ ڈیفینس سسٹم نے اس کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا تو یہ تو ہو گیا معاملہ لیکن جو اس میں امپورنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے یہاں پر میں کوٹ کر رہا ہوں یوروشلوم پوسٹ کو آج کے امریکہ نے جو ہے وہ کو انویسٹیگیشن شروع کر دی ہیں ان اس کمپنی کے اگینسٹ یہ سکس سلائیڈ میں کوٹ کر رہا ہوں اور اس کمپنی کے اگینسٹ انویسٹیگیشن شروع کر دی ہیں جو کہ آئرین ڈوم کے پارٹس بناتا تھا یہ اب بڑی ایک اس کی ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہیں کہ امریکہ سینکشنز بھی لگانے جا رہا ہے اس آہ انڈسٹریل کمپنی کے اوپر اور فیوچر میں اس کے بعد جو ہے یہ اسرائیل کی اکانومی اور ڈیفینس انڈسٹری کے اوپر اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا اچھا امریکہ جو ہے امریکہ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ہمارے ہماری چند کمپنیز کے ساتھ انہوں نے مہاہدہ کیا جو کہ کسی قسم کی کسی قسم کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا کہ ہمارے اصل میں ہوا یہ ہے کہ آئرین ڈوم اس میں اس پوری غزہ جنگ میں سب سے بڑا جو وکٹم بنایا ہے وہ یہ کہ آپ کا آئرین ڈوم کیا کر رہا تھا ادھر سے ہوتیز میزائل پھینک رہے ہیں ادھر سے جو ہے وہ حزباللہ بھر پور انداز میں حزباللہ نے بڑا اپنے آپ کو اسٹرین رکھا ہوا ہے اور میں اس کی بھی آج اور بات کروں گا اس پہ اور ادھر سے جو ہے وہ غزہ سے یعنی نیویئر ایف پہ تو انہوں نے پوری برسات اور یہاں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ نیویئر پہ پتہ نہیں کوئی مطلب ایک تو انٹیلیجنس کا مسئلہ پھر یہ گراؤنڈ اوفینسیف میں تیس ہزار لوگوں کی شہادت ہونا اس سے پہلے اس کے بعد اور کئی جگہ ڈپلومیٹک آئیسولیشن پوری دنیا میں تو یہ اور پھر آئرین ڈوم کہا تھا لوگ سوالیں بجھتے ہیں کہ آئرین ڈوم یہ کیا تھا بھئی یہ تو مطلب ہے کہ بالکل آہ تو امریکہ نے اپنے آئرین ڈوم بھی ایک تو یہ انویسیگیشن شروع کی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے دو آئرین ڈوم کے جو آہ ان کے ساتھ مہائدے تھے وہ بھی امریکہ آئے ہوا آئرین ڈوم واپس بھیج رہا ہے یعنی یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ امریکہ اپنے ہاں آئے ہوئے جو آہ دو آئرین ڈومز ہیں ان کو واپس روانہ کر رہا ہے واپس بھیج رہا ہے یہ ایک بڑی عجب سی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہیں اور یہ جو ہے یہ اللیگلی آہ جو ہے یہ آہ مہائدے ہوئے تھے اور یہ آہاں پر آگئے تھے اور یہ آئرین ڈوم ہمینی چاہیے اور ساتھ ہی وہ انویسیگیشن شروع کر کے اس ادارے پہ جو کہ آہ بناتا ہے یہ پورا سسٹم اس کے اوپر پابندیاں لگانے جا رہا ہے آہ رافیل ڈیفینس سسٹم ایڈوانس سسٹم کے اوپر بھی انویسیگیشن ہو رہی ہے اور اس ادارے پہ بھی ہو رہی ہے جو کہ ان کو میٹر سپلائے کرتا ہے ٹھیک ہے جو جو ڈیفینس سسٹم اور وہ آئی ڈیف بھی کرتا ہے اس ریلی ڈیفینس ووٹس لیکن وہ جو آئرین ڈوم سپیسیفکلی جو بناتے ہیں ان پہ بھی اور جو ان کو میٹر سپلائے کرتے ہیں ان پہ بھی انویسیگیشن شروع ہو رہی ہے اچھا ایک بات کی ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ دیرے دیرے سے اب تیز تر آم سب کو انتظار ہے کہ اگلی دو یا چار دن میں کیا جنگ بندی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اور کیا کن کنڈیشنز کے اوپر یہ جنگ بندی ہوتی ہے اور کیا یہ اسرائیل کی آہ کیا فلسطینی ریاست جو ہے یہ آگے آہ قائم ہونے جاری ہے دنیا کے نقشے پہ یہ ایک سوال ہے جو اس وقت بہت بہت زیادہ ایمیت اختیار کر گیا ہے امیر قطر جو ہیں آہ وہ ہیں فرانس میں آج اور ان کی وہاں پہ پریزیڈنٹ میکرون سے ملاقات ہو رہی ہے اور آہ اس کے بعد جو ہے وہ آہ جو اسماعیل حانیہ ہیں وہ کل بیروت آہ سے آہ ایک ٹی وی پہ انہوں نے ایک طویل گفتگو کی ہے لیبنین کے ٹی وی پہ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آہ ہم نے جو ہے وہ بہت لچک دکھائی ہے مذاکرات میں اور مذاکرات کے نتیجے میں لچک دکھائی ہے اور لچک ہم نے دکھائی ہے اور ہماری طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ہماری لچک کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے ہم ایک بھرپور جنگ کے لیے تیار ہیں بھرپور جنگ کے لیے جو کئی سالوں تک چل سکتی ہے اور پیچھے چوبیر سے تالیس گھنٹوں میں جو لیبنن سے اسرائیل کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے وہ ہزباللہ نہیں ہماس ہماس کے راکٹس وہاں سے آ رہے ہیں ہماس کی پریزنس جو ہے وہ اس کا مطلب ہے لیبنن میں بھی ہماس نے باقیتہ میسیج دیئے دیئے ہیں کہ یہ ہزباللہ نہیں ہے یہ ہماس ہے ہماس جو نہیں اور یہ اسی لیے اسماعیل ہانیہ جو ہے وہ لیبنن کے ٹی وی سے پہ انہوں نے بات کی ہے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے یہ بات ذہن میں رہے کہ ہماس جو ہے وہ یہاں شیعہ سنی کا ایشو نہیں لیکن بہرحال یہ بات ہے میں ہزباللہ کے ہزباللہ کے جب رینوان سے ملاؤں گئی تو سنی بھی وہاں پہ شخصیات ہوتی ہیں تھی سنی مسلک کی بھی اور فلسطینیوں میں کم ہیں اہل تشریز زیادہ تر فلسطینی جو ہیں وہ آہ سنی مسلک سے ہیں لیکن بہرحال یہ کہ یہاں پر وہ سیعہ سنی ایشو نہیں ہے تو اب وہ ہماس جو ہے وہ بیروت سے انہوں نے یہ بات کی ہے اسماعیل ہانیہ اسماعیل ہانیہ جو ہے ابھی کائرہ میں تھے چند روز پہلے پھر قطر میں تھے وہ مرکزی کردار ان کا اور وہ ظاہر ہماس کے سربراہ ہیں ان کے پلیٹیکل بیورو کے خالد میں شال کے بعد تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے لیکن بات ہوئی ہے کہ یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ معاملات جا رہے ہیں جنگ بندی کی طرف اور اس نے جنگ بندی کی طرف جا نہیں ہے کیونکہ یہ بات آہ پریزیڈنٹ بائیڈن تو کہہ گئے ٹی بی پہ سیت مائلس کے شو میں اور آہ اسی دوران جو ہے وہ آہ جو آہ برطانیہ میں جو فلسطینی مندوب ہیں انہوں نے اور فلسطینی آثورٹی کی جو آہ کے جو وزیر خارجہ رہے ہیں ابھی تک اور باقی جو لوگ ہیں میں گارڈین کو کوٹ کر رہا ہوں سیکنڈ آہ قطر ان کا کہنا یہ ہے کہ قطر اور ایجپٹ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں آہ فلسطین میں ٹیکنو کریٹک گورنمنٹ میں کے لیے وہ کام کر رہے ہیں آچھا یہ ہے تو یہ آہ قطر اور ایجپٹ آچھا اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں یہ جو ہیں یہ ایمبیسیڈر یوکے میں انہوں نے کہا ہے کہ آہ حماس سے بالکل بات ہوگی لیکن یہ ہے کہ وہ رکن نہیں ہوں گے آہ گورنمنٹ کا وہ رکن نہیں ہوں گے تو فلسطینی ایتھارٹی بھی نہیں ہوگی مطلب دو ایسے ہی کوئی رہنما ہوں گے نا جو سب کو دیکھیں لڑائی ہوئی آپس میں سارے ایک تھے لیکن انتفادہ کے اوپر اور باقی معاملات پہ آہ آسلو ایک آڈ سے یہ اختلاف شروع ہوا اس کے بعد وہ اختلاف بڑا اور وہ بڑھتے بڑھتے وہ پھر جب الیکشن آیا دو ہزار میں دوسری انتفادہ شروع ہی دو ہزار چھے میں الیکشن آنے سے پہلے وہ بہت زیادہ اختلاف ہو جو گئے تھا کہ آپ نے آسلو ایک آڈ پہ سائن کیوں کی ہیں اور یقین تھا فلسطینیوں کو کہ یہ آسلو ایک آڈ میں اسرائیل جو ہے یہ آبادکاری کرے گا یہ جو انہوں نے اے اور بی اور سی تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے مغربی کنارے پہ یہاں پہ آبادکاری ہوں گی اور وہ ہی ہوا اور وہ بڑھتے بڑھتے آج بہت زیادہ ہو گئے ہیں مطلب ان تو کھل کے ان کے وزیروں گھم رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے اور دوسرا اسماعیل ہنیہ نے یہ بات کل کی انہوں نے کہا کہ یکم رمضان تک یکم رمضان کو اس سے قطع نظر کے جنگ مندی ہو جاتی ہے نہیں ہوتی تمام فلسطینی جتے موجود ہیں مغرب کنارے پہ وہ مجد اقصہ کا رکھ کریں چاند نظر آنے کے بعد وہ سب کے سب جو ہے وہ مجد اقصہ کی طرف روانہ ہو جائیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اسرائیل کیسے کیا کرتا ہے کیسے رکتا ہے تو یہ اسماعیل ہنیہ کی طرف سے بات ہو یہ لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ سخت بیان سامنے آ رہے ہیں اور سخت بیان جو ہیں وہ ادھر سے نتن یاؤ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فوج نہیں نکال لی دو تین باتیں ایسی ہیں جس پہ کسی صورت حماس یا کوئی بھی فلسطینی آتھورٹی یا کوئی بھی مسلمان ملک یا کوئی بھی اس پہ تیار نہیں ہو رہا دیکھیں دو تین باتیں ایسی ہیں جن پہ کوئی لچک ہے دو تین باتیں ایسی ہیں جو کہ جن پہ لچک پیدا ہو سکتی ہے ابھی تک جو ڈیڈ لوک ہے وہ اس بات پہ ہے کہ کیا یہ مستقل جنگ بندی ہوگی یا یہ چالیس دن کا ایک ہیمنٹیرین پاز ہوگا ہم ماسک اچھا اس کی اوپر یہ معاملہ ایسا ہے جو میرا خیال ہے کہ یہ نبڑ جائے گا ایک دفعہ چالیس روز کی جنگ بندی ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ مستقل میں تبدیل ہو جائے اور ظاہر ہے کہ اس میں دوسرے ملک ایکٹیو ہیں اور جو فلسطینی اتھارٹی کی کابینہ ریزائن کر گئی وہ ظاہر ہے کہ یقین دھیانیاں ہیں اس میں امریکہ چائنہ چائنہ تو مسلح جدو جائد کی اماعت کر رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ مصر کائرو کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے سارے ہی ملکوں کا اور ابھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ پیر کے روز یا منگل کو یا اس سے پہلے یہ جنگ بندی ہمارے زامنے آتی ہے اسی دوران اسرائیل وہ جاہریت جا رہی ہے وہ بومنگ کر رہا ہے لیکن اس میں ٹھہرا ہوا رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم نے پیچھے جانا ہے پیچھے ہٹنا ہے اور اس میں جو دوسری ایک تو یہ ان کی طرف سے بات آج لفظ ٹیکنو کریٹ استعمال ہوا آچھا اسے بعد جو ریشیا کی آہ ریشین آہ خبر ادارہ ہے اس نے بھی یہ بات کی ہے کہ آہ یہ میٹنگ آج یا کل میں ہونی ہے جو فلسطینی گروپ مختلف جا رہے ہیں آہ فتح بھی ہے اس میں اسلامی جہاد بھی ہے اس میں اور اس میں حماس بھی یہ سارے جمعہ ہو رہے ہیں موسکو میں اور موسکو میں ہی تیپ آیا آہ اس کا خاکہ تیپ آئے گا کہ اگلی حکومت کیسی ہوگی اب جو تھرڈ سلائیڈ ہے تاس نے بھی اس پہ یہ خبر اسلام سے لگائی ہے کہ جی پیلسٹینین سیٹ ٹو اگری آن ٹیکنو کریٹک گورنمنٹ ٹیکنو کریٹک گورنمنٹ ایٹ میٹنگ ان موسکو اچھا اب یہ جو ہے یعنی ٹیکنو یہ وہ بات ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں بار بار کہ چکے ہیں بار بار کہ چکے ہیں کہ ایک ٹیکنو کریٹک سیٹ اپ ہے اس کی اب صدارت کون کرے گا یہ ہم نے دیکھنا ہے اچھا اور جو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو نیشنل ہے نیشنل جو اخبار ہے متحدہ عرب امارات کا بڑا اخبار ہے تو نیشنل نے بھی جو محمد شتیہ کے استیفے کی خبر لگائی جو پانچویں سلائیڈ ہے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو محمد شاتیہ جو ریزائن کر گئے ہیں تو پیونگ دو وی فورا ٹیکنو کریٹک گورنمنٹ یعنی وہاں پر ایک ٹیکنو کریٹک سیٹ اپ جو ہے اس کا رستہ کھولنے کے لیے یہ ریزائن کر گئے ہیں یہ بات ہم پہلے کہ چکے ہیں بار بار کہ وہاں پہ ایک ٹیکنو کریٹک سیٹ اپ آئے گا اور وہ ٹیکنو سیٹ اپ آئے گا چاہے وہ جو ہے نا ایک کنڈیشن اور ایسی ہے لیکن وہ میرا حال سے ایک ایسی بات ہے جس کو آہ سب مان لیں گے ایٹی میٹلی وہ یہ کہ اسرائیل کی فوج وہاں سے نکلے غزہ سے نکلے تمام غزہ سے نکلے اور وہاں پہ دوسری ملکوں کی فوج آکے سیکیورٹی سنبھالے اور اقوام متحدہ کے انڈر جو ادارے کام کرتے ہیں آہ ورلڈ فوڈ پروگرام اور اس کے لیے امریکہ نے الگ سے فنڈ آج اپنا جاری کر دی ہے اور اچھا بڑا فنڈ انہوں نے جاری کی ہے امریکنز نے کہ جیسے یہ کھلے گا تو عرب ممالک تو خیر یہ تو دنیا پوری تیار ہے نا فلسطینی ایک دفعہ یہ اللہ کرے اس عذاب یہ ختم ہو جو وہاں پہ جہریت ہے لیکن میں بریک پہ جانے سے پہلے صرف یہ بتاؤں کہ آج جو جنرل سی سی کا بیان ہے جنرل ٹیٹ سی سی جو کہ ایجپشن اگر ہم دیکھا سکیں اچھا یعنی جنرل سی سی نے بھی آج بات کی ہے کہ اگلے چند روز میں جو ہے وہ ہم ایک سی س فائر جنگ بندی دیکھنے جا رہے ہیں کہاں پہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں غزہ میں اگلے چند دنوں میں تو یہ معاملات جو ہیں کیا یہ ایسے ہی ہوں گے اور حضباللہ اور اہوتیس کیا کریں گی اگر جنگ بندی ہو گئی آپ اکفر لیں اور پاکستان جو ہے ادھر اکفر لیں اس کے بعد بات 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 ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سفریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین روٹس آپ آئی ایم ایف کو لکھے گئے خد کا کوئی اثر پڑے گا پاکستان کے اوپر اثر اس کا نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف کے پرگرام میں جانا ہے تو اس پرگرام میں جانا ہے اور آئی ایم ایف لیکن الیکشنز کے اوپر جو بھی الیکشنز میں ہوا ہے وہ حکومت بھی کہہ رہی ہے حکومت زمراہ مٹنون بھی کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے لیکن آئی ایم ایف جو ہے وہ تو ریاستوں کے ساتھ کرتا ہے معاملات ہے اب کیا اثر پڑے گا کیا نہیں پڑے گا یہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں لیکن یہ ہے کہ یہ آہ کچھ میں نے آپ سے کہا رہا ہے کہ بڑا ایک انیزینس ہے آہ جو اور یہ انیزینس اور عدم استقام اگر رہے گا تو ملک آہ سارا ملک ہی اس کے نتیجے میں سارے لوگ اور ہماری جو باقی پولیسیز ہیں جن محاظروں پر ہم نے کہا میں بھی حاصل کیے میں بار بار وہ گنواتا رہتا ہوں وہ گھر بڑ ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو قابلین ہیں وہ آپس میں بیٹھیں اور ان معاملات کو حل کریں آہ ایک اچانک دورہ کل ہوا ہے اس کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے چند گھنٹوں کا دورہ تھا اور وہ دورہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور دورہ دورہ یہ ہے کہ یوکرین کے جو آہ پریزیڈنٹ ہیں آہ جلنسکی وہ اچانک سعودی ریوی پہنچ گئے اور سعودی ریوی آئے اور انہوں نے وہاں پہ آہ ولیت اور وزیراعظم آہ محمد علی سلمان سے ایم بی ایس سے انہوں نے ملاقات کی اور ملاقات انہوں نے کی ہے انہوں نے ایم بی ایس سے اور اس کے بعد وہ فوراں واپر چلے گئے ملاقات کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ایک تو امن کی طرف یوکرین جانا چاہ رہا ہے یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی اور دوبارہ اور ایک ایک کی قیدی چھڑھوائے جائیں یہ جو پچھلے دنوں آہ افدیوکا کے بعد جب سے وہ شہر گرہ ہے اور مزید آہ جو ریشیہ ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو یوکرین نے سعودی ریبیا سے بات کی ہے کہ آپ جنگ بندی بھی کروائیں اور ہمارے قیدی بھی رہا کروائیں سعودی ریبیا نے پہلے بھی رول پلے کیا تھا سعودی ریبیا کے ریشیہ کے ساتھ بھی تعلقات بڑے زبادست ہیں اور یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں یا چائنہ آئے گا یا ریشیہ آئے گا تو وہ سعودی ریبیا آئے ہیں اچھا یہ بات اپورٹ ہے کہ اس سے پہلے جب سعودی ریبیا نے یوکرین جنگ کے اوپر اپنی ایک بڑی اپنے بڑی کانفرنس کی تھی تو اس میں چائنہ بھی موجود تھا اور چائنہ سے آہ امریکہ جو ہے اس وقت وہ بھی چاہتا ہے کہ ایک جنگ بندی ہو جلدی بائیڈن انتظامیہ کے دور میں ایک تو یہ ازا کے اندر جنگ بندی ہو رمضان سے پہلے اور دوسری جو ہے یہ اس کا بھی کوئی ہر نکلے یعنی جو یوکرین وار ہے تو یوکرین وار کا حل جو ہے وہ انہوں نے سعودی ریبیا کو آگے کیا ہے امریکہ بھی چاہتا ہے اور یہ آہ آہ آلٹیمیٹلی اس کا جو فارمولا ہے وہ چائنہ ہی تیہ کرے گا اور چائنہ تیہ کرے گا ریشیا کے کنسینسس سے اور یہ وہی ہوگا کہ جو جہاں پر ہے وہ وہی پر رکھ جائے اسی سوار ہو جائے اس میں بہت بڑا علاقہ یوکرین کا یوکرین کے پاس سے نکل جائے گا اس لیے ریشیاں جو ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں یعنی وہ جو شہر ہیں باقی وہاں پہ اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں اور یہ بات جو ہے اس میں یقیناً اس ملاقات میں امریکنز اور چائنیز آن بورڈ ہیں کہ زینسکی نے آکے سعودی اریبیہ سے کہا ہے کہ آپ درمیان میں پڑھ کے ہماری جنگ بندی کروائیں ریشیاں اوپیک پلس کا میمبر ہے نا سعودی اریبیہ ریشیاں بڑا قریب ہیں اور یوکرین کے ساتھ بھی بڑا قریب ہیں تو یا تو ایفریکن یونین آتی تو وہ کچھ عجب سا رکھتا تو سعودی اریبیہ ہی چاہ رہی ہے کہ جلدی سے جلدی یہ کام ہو اور بائیڈن جو ہے پریزیڈ بائیڈن کل مشیگن کی جو پرائیمریز تھیں کل جو یعنی تیزی کے ساتھ ہم بڑھ رہے ہیں اب مارچ کے سپر ٹیوزڈے کی طرف اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ جو مشیگن کے علاقہ ہے مشیگن کے علاقے میں بائیڈن بھی جید گئے اور جو ٹرمپ ہیں انہوں نے پھر نکیہ علی کو ہر آئے یعنی وہاں سے جو ڈیموکریٹس ہیں وہ تو آگے آہ تیہ ہو رہا ہے کہ جی ایک طرف سے بائیڈن آ رہے ہیں سزارتی امیدوار کے طور پر مضبوط ہو کے اور ایک طرف سے جو ہیں وہ ٹرمپ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اب نکیہ علی کے چانسز کم رہ گئے ہیں وہ ایک جو میں نے کہا نا سپر ٹیوزڈے مارچ والا پانچ مارچ کو چاہے دو گا تو وہ اس سے پہلے اس کے بعد نکیہ علی سے آؤٹ ہو جائیں گے اگر وہ بھی اس میں اب بھی نہ آئیں تو کئی ریاستہ لیکن اس میں بڑے سبق ہیں آہ یہاں پہ اس میں پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے کیونکہ ان کے بہت بڑی تعداد میں ان کمیٹڈ جو آہ لوگ ان کو پسند نہیں کیا کہ مشیگر میں بہت بڑی تعداد میں عرب مسلم اور آہ عرب امریکن مسلم آہ پاپلیشن ہے تو انہوں نے وہ ہیں ریپبلیکنز وہ دوسری طرف نہیں جائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے پسند نہیں کیا بائیڈن کی پالیسیز کو تو وہ جو ہے وہ اب آہ وہ بائیڈن کا جو مارجن ہے تو بائیڈن کی پوری کوشش ہے اس وقت پریزیڈنٹ بائیڈن زامیہ کی کہ کسی طرح یوکرین کا مصفحہ حل کروائیں حل کیا کروانا ہے یوکرین تو بہت بڑا علاقہ نکل گیا یوکرین کے حال سے تو سوگے بھی آئے ہیں اور دوسری بات سب سے اہم ہوتیس کی طرف سے کھا گیا ہے کہ اگر جنگ بندی جیسے ہوئی تو اس کے بعد ہم جو بہر اعمر میں جو ہماری کاروائیاں ہیں وہ ہم ختم کرنے پہ اور کریں گے یہ بہت بڑا آج اعلان ہوا ہے ہوتیس کی طرف سے اور ایک بہت بڑا اعلان ہوا ہے حضباللہ کی طرف سے کہ جیسے ہی جنگ بندی ہوئی ہم بھی جنگ بندی کر دیں گے جو اسرائیل کے شمالی اسرائیل اور جنوبی لیبنان میں جو جاہریت ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے ہم بھی سیز فیر کریں گے تو ہوتیس کے اب یہ اور پریشر بڑھ گیا ہے ساری دنیا کا اسرائیل پہ نیتن یہو پہ کہ اس کو جل دی کیونکہ کیونکہ یہ سارا بہر اعمر بند ہے ادھر وہ جانے جا رہی ہیں ادھر وہ تیس ادار سے زیادہ شہید ہو گئے ہیں لوگ ادھر سے تو یہ شدید دباو بڑھ گیا ہے خاص طور پہ ہزباللہ اور ہوتیس کے اعلان دیا میں کب بھی بات کہنا تھا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اعلان کرتے ہیں تو آج انہوں نے اعلان کر دیا دونوں نے کہ جیسے ہی جنگ بندی ہوتی ہے ہوتیس بھی اور ہزباللہ بھی شمالی اسرائیل اور جنوبی لیبنان کا جو بارڈر ہے اس کے اوپر سیس وائر کریں گے ہزباللہ کی طرف سے کہنا یہ کہ ہم تو اپنے غزہ کے مسئلوانوں کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑتے مغرب بھی گنارے اور کتنی بڑی بات ہے کہ یہ آزاد فلسطینی ریاست کی طرف معاملہ جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہوتیس کی طرف سے بات آئی ہے کہ ہم ری ایس ایس کریں جنگ بندی ہوتی ہے ہم نہیں چاہتا کہ یہاں پہ بہر ایمر میں ظاہر ہے یہاں سے انہوں نے اپنا زور دکھا دی ہے اور پہ دوسری بات یہ تجارت ہوتی تو اس لئے ان کا بھی تو فائدہ ہوگا نا یمن کے لوگوں کا بھی تو فائدہ ہے نا اس میں کہ ان کی بندرگائیں کھلیں ان کا ان کا جو سارا روزگار آگے چلے لیکن یہ ہے کہ اب اس دعا ہے کہ اس میں مسجد کوئی گربر نہ ہو اور کل یہ پرسنورشیہ سے اچھی خبر آئے اور اسی دوران خبر اچھی ہے ہمارے پاس کی جنگ بندی ہو گئی پیر سے پہلے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظرین اس کے ساتھ یہ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا مجھے اس میرا سلیم کو اجازت دیجئے اللہ نی کے باہر جی ڈاکٹر صاحب اپنے دوستوں رشید آرہوں گردو نواہ کے لوگوں کا سب خیال لکھئے گا اللہ حافظ